بیگو سرائے میں آلو کسانوں نے انوکھا پردیشن کرتی ہوئی سرکار کے ورد اپنے ناراضگی جتائی ہے بیگو سرائے جلے کے بچوارہ پرکھن کے کسانوں کے دوارہ لگتار سرکار سے مانگ کی جا رہی تھی سرکار آلو کا سمرتن مولی تیہ کرے جس سے کی کسان اپنے آلو کو اچھت بھاپ بیٹ سکیں وینیچ اٹھا اس پر سیکڑو بورا بالو پھیک کر کسانوں نے اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے اپنے پردیشن کے مادہم سے کئی بار سرکار ایمزلہ پرشارشن کا دھیان آکرشت کرنے کی کوشش کی لیکن کسی پرکار کا فائدہ نہیں ملا تب تھکھا کر کسانوں نے اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے اور مانگ کی ہے کہ کیرل کی طرح پر ہری ساکھ سبجیوں اور مالو کا نیونتم سمرتن مولے پیہ کیا جائے دوسری اور کسانوں نے کہا کہ پچھلے فصل چھتی کا معافضہ بھی کسانوں کو دیا جاتا تھا لیکن اب سرکار نے وہ بھی بند کر دیا ہے جس سے کہ کسان رکھمری کے کگار پر پہنچئے بے گسرائی سے محمد نبی عالم کی ریپورٹ دیکھئے یہاں ہجاروں ہجار اکر میں کسانوں نے آلو کی کھیتی کی ہے آلو اتھپادک کسان جب کھیت میں اس کا آلو قرآنے لگا تو اس کی قیمت ہو گئی چار سو روپے کونٹل اور چار سو روپے کونٹل بھی لینے والا کوئی نہیں ہے سب کے کھیتوں میں آلو سر رہا ہے لوگوں نے اب انتیم میں تے کیا ہے کہ آلو میں پانی پٹا کر کھیت جوٹ کر چھوڑ دو کیونکہ آلو کوئی کھڑ دینے والا ہے ہی نہیں کوئی لینے والا ہے ہی نہیں ایسی پرستیتی میں کسان کی حالت خرار ہے آلو کورنے کے لیے جو مجدور جاتا ہے اس مجدور کو ماتر پچیس پچاس کلو یہ آلو نائتہ راسی رم سے کم سولہ ہچار روپیا پرتی ایکر کے حساب سے دیں تاکہ تھوڑی سی راہ کسانوں کو مل سکتی ہے یہ ہماری بانگ ہے اور یہ بانگ پوری نہیں ہوگی تو آلو اتھپادر کسان لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے جو بھی کمان چکانی پڑے گی وہ لڑتے رہیں گے دمدار نرمان کا بروزہ لالسٹی ٹی ایمٹی بارڈز ہر نرمان کیلئے اپیوک لالسٹی ٹی ایمٹی بارڈز رشتہ مجبوتی کا